اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات کہی لیکن بات کتنی بڑی ہے یا ایوہ الذین آمانو دخولو فی السلمی کافہ اے ایمان والو اے مسلمانو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کمپلیٹلی مسلم بن جاؤ مکمل طور پر تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہماری مرضی کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا جائے گا ہمارے دل سے نہیں چلے گا بلکہ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلے گا ہم جو چاہیں وہ کریں وہ اسلام نہیں ہیں محمد الرسول اللہ نے جو بتایا ہے ہمیں وہ کرنا ہے وہ اسلام ہے مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے اسلام کو لاکر ایک آدمی مسلم ہو جاتا ہے مسلم کا معنی کیا ہوتا آپ کو معلوم ہے مسلم اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب آپ سعودی عرب کے اندر جائیں تو کسی عربی سے پوچھنا آپ کے ہاں مسلم کس کو کہتے ہیں عرب آپ کو بتائیں گے عرب کے اندر مسلم اس اوٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو رسی ڈال دی گئی ہو اور اوٹ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہ کرتا ہو اوٹ کا مالک جب رسی پگڑ کے اٹھاتا ہے تو اوٹ اٹھتا ہے اوٹ کا مالک جب رسی سے اشارہ کرتا ہے بٹھاتا ہے تو بیٹھتا ہے اوٹ کا مالک اس کو کھیچ کے پانی کے پاس لے جاتا ہے تب اوٹ پانی پیتا ہے اوٹ کا مالک جب اوٹ کو کھلاتا ہے تو اوٹ کھاتا ہے اوٹ کا مالک جب اس کو لے کے چلتا ہے تو اوٹ جاتا ہے اوٹ کا مالک جب اس کو باندھنے کے لیے اس کے گہوارے میں جاتا ہے تو اوٹ وہاں پہنچ جاتا ہے یعنی اوٹ کے ناک میں نکیل پڑ گئی ہے وہ اوٹ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ بھی کرے گا اپنے مالک کی مرضی سے کرتا ہے ایسے اوٹ کو عرب کیا کہتے ہیں حازل جمال المسلم یہ مسلم اوٹ ہے اپنے مالک کا فرما بردار اوٹ ہے اسی مسلم سے مسلم بنا ہے ہم اور آپ مسلم ہیں مسلم کا مطلب کیا ہے اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے ہماری ناک میں بھی ایک نکیل ڈال دی گئی ہے شریعت کی ہم وہی بیٹھیں گے جہاں شریعت ہمیں بیٹھنے کی اجازت دیتی ہے ہم وہی کھڑے ہوں گے جہاں شریعت ہمیں کھڑے ہونے کی اجازت دیتی ہے ہم اتنا ہی نہیں وہی کھائیں گے شریعت جو ہمیں اجازت دیتی ہے ہم اسی چیز کو پییں گے شریعت جس کو پینے کی اجازت دیتی ہے گویا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ایک مسلمان آوارہ اور کھلا ہوا جانور نہیں ہوتا ہے کہ وہ جس کے کھیت میں جانا چاہے موہ مارتا پھرے ایک مسلمان خونٹے سے بندہ ہوا گائے بیل بکری یا کوئی جانور جو خونٹے سے بندہ ہوا ہوتا ہے ایک مسلمان کی پہچان وہی ہوتی ہے وہ ایک خونٹے سے بندہ ہوا ہے کتنا بھی بھاگ لے کوئی جانور جو جانور خونٹے سے بندہ ہے رسی سے بندہ ہے وہ کتنا بھی جائے لیکن وہ اپنی سیما سے باہر نہیں جا سکتا ہے جتنی بڑی رسی ہوگی وہ اتنا ہی دور جائے گا اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے پھر اس کو لوٹ کر اپنے خونٹے کے پاس ہی آنا ہے یہی ایک مسلمان اور ایک مومن کی تعریف ہے ایک مسلمان اتنا ہی لائن کو کروس کر سکتا ہے جتنا وہ جا سکتا ہے حد سے زیادہ نہیں لوٹ کر اس کو پھر وہیں آنا ہے یہ ہے اسلام کی اور یہ ہے ایک مسلمان کی اور یہ ہے ایک مومن کی تعریف اور جو مر میں آتا ہے جو کھاتا ہے من میں آتا ہے وہ پیتا ہے من میں آتا ہے وہ وہاں جاتا ہے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے جوا بھی کھلتا ہے شراب بھی پیتا ہے چوری بھی کرتا ہے ہماری ماں بہنیں بے پردگی کا مظاہرہ بھی کرتی ہیں جب چاہتی ہیں تب سوتی ہیں ان کے پاس رات میں سونے کی کوئی سیما نہیں ہے وہ رات میں دو بجے سوئیں تین بجے سوئیں ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی سیما نہیں ہے تو معاف کیجئے گا یہ اس آوارہ جانور کی طرح ہے جو کھوٹے سے رسی توڑ کر بھاگ گیا ہے وہ جس کے کھیت میں جاتا ہے خاص چر رہا ہے اس کی فصل برباد کر رہا ہے وہ ایک آوارہ جانور ہے اور وہ ایسا جانور ہے جس کے ناک میں نکیل نہیں ہے اس کو کوئی بھی پکڑ سکتا ہے اس کی کوئی بھی چوری کر سکتا ہے اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے اس کو کوئی بھی کار سکتا ہے کیونکہ وہ آوارہ ہے اور اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے تو میرے بھائیوں جس طریقے سے مالک سے بھاگا ہوا جانور محفوظ نہیں ہے اسی طریقے سے شریعت کے باہر زندگی گزارنے والا مسلمان محفوظ نہیں ہے اسی کو اللہ کے رسول نے کہا تھا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاقلت علا قصتها ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا آ جائے گا کہ سب جس طریقے سے بھوکے لوگ بھوکے لوگ دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں بھوکے لوگوں کو جہاں کھانا ملتا ہے وہیں ٹوٹ پڑتے ہیں ایسا ہی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخان پر پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طریقے سے دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی آج وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مسلمان کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں دنیا کے کسی چپے میں چلے جائیے آپ مسلمان محفوظ نہیں ہیں وہ فلسطین جو عربوں کے انڈر میں تھا آج وہ فلسطین یہودیوں کے قبضے میں ہے فلسطین اسرائیل فلسطین کے قبضے میں ہے وہ بیت المقدس جس پر ہم نے آٹھ سو سال جو ہمارے دائرے میں رہی جو ہمارے کنٹرول میں رہی ہماری نائتفاقی بڑھی جب ہمارے درمیان جب ہمارے بیچ میں فرقہ بندی ہوئی تو ہنفی تو شافعی تو بریلوی تو شیعہ تیرے پیچھے میری نماز نہیں میرے پیچھے تیری نماز نہیں جب یہ ساری باتیں ہمارے درمیان آئیں تو بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے ہمارے اندر میورٹی نہیں ہے ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے ہمارے اندر ایک جڑتا نہیں ہے ہمارے اندر فرقوں میں بٹے ہونے کی لالسا جاگی ہوئی ہے ہم ایک دوسرے کو کالی دے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو یہ چیز ہمیں دور کر دیتی ہے شریعت کی نکیل اپنے اندر ڈالیے شریعت کی نکیل اپنے اندر ڈالیے قرآن نے کیا کہا تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں ایک آدمی اٹھا دس بجے سو کے اٹھ رہا ہے فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی زہر کی نماز پڑھایا مغرب کی نماز پڑھایا عشر کی نماز پڑھایا عشاء کی نماز میں پھر ہمت نہیں ہوئی سردی کی راتیں پھر جا کے سو گیا کیا تین وقت کی نمازیں پڑھ کر ہم بستر پہ سو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم پر فرض کی یہ پانچ وقت کی نماز کوئی آدمی دو وقت کی نماز کو اہمیت نہیں دیتا فجر میں سو جاتا ہے عشاء میں سو جاتا ہے اور تین وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے میرے بھائیو یہ آدمی ڈبل گناہ گار ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں اس آدمی کو ڈبل گناہ کیوں پڑھے گا آپ ہی بتائیے آپ کا ایک بچہ ہے دس سال کا ہے مان لیجیے ہفت میں پڑھ رہا ہے سکس میں پڑھ رہا ہے اسکول جاتا ہے اسکول کا ٹائم ہے اس کا آٹھ بجے اسکول ہے ایک بجے چھٹی ہے لیکن آپ کا بچہ ہمیشہ کبھی ساڑھے آٹھ پہ پہنچتا ہے کبھی نو پہ پہنچتا ہے ایک دو مرتبہ وہاں کا اسٹاف وہاں کے ٹیچر وارننگ دیں گے آج لیٹ کیسے آئے ہو ساتھ دیر ہو ایک دو بار چھوڑ دیں گے لیکن بار بار جب آپ کا بچہ دو تین بار لیٹ پہنچے گا تو اس کو پنشمنٹ بھی ملے گا کبھی اس کو مارا بھی جائے گا آج دیر سے کیوں آئے ہو دو تین بار مار کے چھوڑ دیا جائے گا لیکن جب وہ اپنی عادت بنا لے جا اور وہ برابر لیٹ جائے گا تو پھر اس کو اسکول کا منیجمنٹ اس کو اسکول سے نکال دے گا کیوں اور ایک وہ بچہ ہے جو اسکول جاتا ہی نہیں ہے نہ اس کو مارا جاتا ہے نہ نکالا جاتا ہے کیوں وہ تو جاہی نہیں رہا ہے وہ تو جاہی نہیں رہا ہے نہ اس کو مارا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے کیوں وہ تو جائی نہیں رہا تو اس کو کیوں ماریں گے لیکن جب آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو کبھی مارا بھی جاتا ہے اور باپ میں نکالا بھی جاتا ہے یعنی اس کو ڈبل سزا ایک تو یہ کہ پٹائی بھی لگی دوسری یہ کہ اس نے عادت بنا لی تو اس کو نکالا پڑھنے والے بچے کو ڈبل سزا اور جو بالکل نہیں پڑھ رہا ہے اس کو کوئی سزا نہیں تو آپ نے کبھی غور کیا جو آدمی بالکل نماز نہیں پڑھ رہا ہے دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں ہے نہیں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا لیکن جو آدمی تین ٹائم کی پڑھتا ہے دو ٹائم کی چھوڑ دیتا ہے چار وقت کی پڑھ رہا ہے ایک ٹائم کی چھوڑ دیتا ہے یہ آدمی اللہ کی عدالت میں ڈبل مجرم ہے ڈبل گناہدار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرض کی ہے پانچ وقت کی نماز یہ اپنے اوپر فرض کر لیا تین وقت کی نماز اللہ نے کہا پانچ کی پڑھو یہ تین کی اور چار کی پڑھ رہا ہے اس کو ڈبل گناہ اس بات کا ایک تو دو وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے ایک تو گناہ اس بات کا اور دوسرا گناہ نماز کو اپنے منمانے طریقے سے پڑھ رہا ہے اللہ کے قانون کو بدلنے کی سزا یعنی چینج کرنے کی سزا کیونکہ اللہ نے فرض کی پانچ وقت کی اور یہ پڑھ رہا ہے تین وقت کی اس لیے اس کو ڈبل سزا یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے ہم اپنے معاشرے میں جی رہے ہیں رہ رہے ہیں کیا یہ معاشرہ وہ اسلام جو سب سے بہتر مذہب ہے ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں ہر وقت جب تک ہم اسلام میں ڈوبے نہیں رہیں گے مثلا جرجیس صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں تقریر کر رہے ہیں کرسی پر بیٹھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے جب ہم مائک میں بولیں تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ مائک میں بولنا کہیں گناہ تو نہیں ہے آپ جو جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور بینا ضرورت کہ آپ اڑ رہے بیٹھ رہے ہیں اور آواز کس رہے ہیں اور آپ کے مو سے آواز نکل رہی ہے تو آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آواز نکالنے سے پہلے کہیں جلسہ سنتے وقت قرآن و حدیث کی باتیں سنتے وقت مو سے بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے جب تک ہم ہر بات پر اسلام کی فکر نہیں کریں گے کہ یہ اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز ہے تب تک ہم اسلام پر پورا عمل نہیں کر سکتے ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہونا چاہیے ہماری شادیاں اسلامی ہونی چاہیے ہمارا رہن سہن اسلامی ہونا چاہیے ہمارے بی 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 بچے اسلامی ماحول میں رہنا چاہیے یہ تمام چیزیں جب تک ہم سوچیں گے نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بہت بھوکا تھا بھوک کی وجہ سے حالت اس کی خراب تھی اور اس آدمی سے کسی نے پوچھا کہ دو دو کتنے ہوتے ہیں دو 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 اور دو کتنے اس نے کہا چار روٹی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس بھوکے آدمی کی زبان سے چار روٹی کیوں نکلا اُس کو چار پین بھی تو کہہ سکتا تھا چار فین بھی تو کہہ سکتا تھا چار مایک بھی تو کہہ سکتا تھا چار کتاب بھی تو کہہ سکتا تھا چار موبائل بھی تو کہہ سکتا تھا اور اس کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں دی کیونکہ پوچھنے والے نے صرف گلتی پوچھی ڈو پلس ڈو کتنا دو اور دو کتنا اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ چار لیکن اس کے موہ سے نکلا کیا چار روٹی کیونکہ اس کو بھوک لگی تھی اس کا دماغ صرف روٹی کی طرف لگا ہوا تھا اس کا ذہن صرف کھانے کی طرف لگا ہوا تھا اس لیے سوال نہ سمجھتے ہوئے بھی اس نے جواب میں روٹی کہہ دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے جس کا دماغ جس چیز میں لگا ہوا ہے اس سے وہی چیز نمودار ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے ہمارا اٹھنا ہمارا پیٹھنا ہمارا دماغ اسی میں لگنا چاہیے ہمارا اٹھنا اسلامی ہے یا نہیں ہمارا بیٹھنا اسلامی ہے یا نہیں ہمارا کھانا اسلامی ہے یا نہیں ہمارا پینا اسلامی ہے یا نہیں ہمارا چلنا اسلامی ہے یا نہیں ہم اپنی بیٹی کی جو شادی کر رہے ہیں وہ اسلامی ہے یا نہیں جب تک ہماری سوچ ہمارا دماغ ہمارا مائنڈ جب تک پورا کا پورا اسلام کی طرف نہیں لگی گا ہم اسلام کی اوپر پورے کی پورے عمل نہیں کر سکتے ہیں اور اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل نہیں ہو سکتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہ زینا من ادخلو فی السلمی کافہ آئی ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر اس لیے داخل ہو جاؤ کیونکہ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے